اور مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے ایٹارنی جنرل آف پاکستان کو طلب کرتے ہوئے کاروائی ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے اور پاسپورٹ واپسی کی درخواستوں پر ایٹارنی جنرل پاکستان کو طلب کر لیا جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے مریم نواز کی درخواستوں پر سمات کی مریم نواز کی جانب سے امجد پرویز اور آزم نظیر تارر عدالت کے روبرو پیش ہوئے جبکہ نیب کی طرف سے سپیشل پروسیکیوٹر سید فیصل رضا بخاری عدالت میں پیش ہوئے سمات کے موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق احمد خان بھی عدالت میں پیش ہوئے دورانے سمات جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیئے کہ ہم چاہتے ہیں مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کے معاملے پر اٹارنی جنرل ہماری معونت کریں اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق احمد خان نے کہا کہ ویسے تو حکومت کا موقف آ چکا ہے اس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل پاکستان عدالت کی معونت کریں اگر وہ خود نہیں آسکتے تو ہم آرڈر کر کے بلوالیں گے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے نواز شریف کی آٹھ ہفتوں کی توسی کے درخواست مسترد کر دی ہے جس کے بعد یہ درخواست بھی غیر موثر ہو جائے گی عدالت نے مریم نواز کی درخواستوں پر کاروائی ایک ہفتے کے لیے ملتبی کر دی